اسلام علیکم فریڈم ہے فریڈم آف ویل ہے مصحابی ہے اور اسی لئے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھئے اس میں دس اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے اس عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب ایک مجمع ہے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو مذکر میں خطاب ہوگا مؤنس کے سیغے سے خطاب نہیں ہوگا وہ تابع ہے ساتھ ہی آ جائیں گے لیکن یہ آیت دیکھئے کتنی طویل ہے یقینا فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں والمومنین والمومنات اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں والقانتین والقانتات اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روضہ رکھنے والے مرد اور روضہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے عاد اللہ لہو مغفرتن ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور عجر عظیم ملے گا یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و سن کوئی اوچا نہیں کوئی نیچا نہیں عربتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں یہاں آپ کو سمجھ دینا چاہے اب وہ برابر نہیں رہے اس لیے کہ گھر بنانا ہے خاندان کی بنا ڈالنی ہے ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوشن فیملی ہے اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے آئی جی ایک ہوگا ڈی آئی جی چار ہوں پانچ ہوں چھے ہوں کوئی فرم ہے میلیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا آپ سو ڈائریکٹر رکھ لیں میلیجنگ ڈائریکٹر دو نہیں ہو سکتے کوئی کاروبار چلی نہیں سکتا تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ خاندانی نظام ٹوٹ گیا آج وہ شادی کرتے ہی نہیں مرد شادی نہیں کرتے کیوں کریں قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور ایک مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دورت کا نسٹ دینا پڑے گا اسے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہی لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا مرد مرد کی ضرورت عورت ہے لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد مرد کہتا آؤ میرے ساتھ رہو خواہو پیو میں شادی نہیں کروں گا وہ یہ کہتے ہیں we are living together we are not married they are living together بچے بھی ہو رہے ہیں یہ کلنٹن کا تین چار سال پہلے صدر تھا وہ تو اس کا جو آیا تھا state of the union address سال میں ایک دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے پوری قوم کو خطاب کرتا ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ انقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی اس کی الفاظ حرام زادہ نہیں اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا کیا کہا born without any wedlock ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں حرام زادہ کسے کہتے ہیں اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ ان کا کہنا یہ ہے جھوٹ ہے بکواس ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہ کا رشتہ تو ہو گیا تھا نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا اس سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زنوشو قائم کر لیا تو یہ تو حرام کام ہوا سے نہ ہوا تو ولد الزنا ہے بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹھ ہو کر رہ گیا ہے مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آگ ہون پر کلک کرنا مت بولیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم